السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی بعدہ اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے نعمتوں کو ذکر فرمایا اور کہا کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا یہ آیت سورہ ابراہیم میں بھی آئی ہے سورہ النحل میں بھی آئی ہے آپ یہ جان لیں کہ سورہ النحل کو بعض علماء نے اجتحادی نام کے طور پر سورہ النعم بھی کہا ہے اللہ تعالی نے سورہ النحل میں بھی کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اِنَّ اللَّهَ قَفُودُ الرَّحِيمِ تو اور اسی صورت میں کہا وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو بھی نعمت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے لہذا ہوا بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر ہوا نہ ہو تو ہم کیا کریں گے دیکھئے اگر ہوا نہ ہو تو ہم سانسنے لہی سکتے ہمارے ہر زی روح کا جو ہے دار و زندہ رہنے کا دار و مدار اسی ہوا پر ہوتا ہے اگر یہ ہوا نہ ہو تو ساری دنیا بدبودار ہو جائے جیسا کہ کعبت و کعبی احبار رحمہ اللہ کہتے ہیں لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَلَى حَبَسَ الْحَوَا عَنِ النَّاسِ لَا أَنْتَنَ مَا بِينَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہوا کو روک دے تو دنیا زمین و آسمان درمین بدبو پھیل جائے گی یاد رکھئے بید الخلا جو ہوتا ہے جن گھروں میں اس میں اگر جو ہے ہوا جانے کے لئے جگہ نہ ہو تو وہ بید الخلا میں ایک طرح کی بدبو شروع ہو جاتی ہے اسی لئے جب میستری وغیرہ بنتا ہے گھر کے پلاننگ کرتے ہیں تو ہمام میں اور ٹولٹ وغیرہ میں جو ہے ہوا جانے کے لئے جگہ رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بدبو نہیں آتی جن گھروں میں ہوا داخل ہوتی ہے نکلتی بھی ہے وہ گھر بدبو دار نہیں ہوتے جن گھروں میں ہوا داخل نہیں ہوتی نکلتی بھی نہیں وہ گھر بدبو دار ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہوا نہ ہو تو ہم اذا بھی سن نہیں سکتے کپڑے بھی نہیں سنا سکتے اور انسان مر بھی سکتا ہے اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ انسان کے اندر سونگنے کا جو زائے سونگنے کا جو مادہ ہے وہ بھی ہوا کے ذریعے ہو سکتا برحال اگر یہ آتی جاتی سانس رکھ جائے تو یہ ایک منٹ کے لئے بھی انسان کیا نہیں کر سکتا اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتا کرونا وائرس کے وجہ سے ہم ماس پہن کر باہر نکلتے ہیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے اس ماس کی وجہ سے اسی لئے امجد حضرابادی رحیم اللہ نے کہا کب تک ہے بقائی تنفنا کو معلوم کب تک ہے زندگی قضا کو معلوم ہر سانس کے کہہ رہی ہے جاتے جاتے جاتی تو ہوں یہ ہوا بھی ایک نعمت ہے اگر یہ نہ ہو تو ہم دنیا میں رہی نہیں سکتے اسی لئے آپ دیکھیں گے فلیٹس وغیرہ میں اگر امرجنس طور پر اس کو اترنا ہے تو اس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آکشن کے لئے ایک چیز اترے گی جس کو پکڑ کر آپ سانس لے سکتے ہیں برحال جب ہم ہوای جہازہ بٹھتے اوپر جاتا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تعالی کی نعمت ہے برشکر داکتا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین